اسلام علیکم ویبرز 2023 چل رہا ہے اور اس 2023 کے اندر گاڑی لینا ایک اچھے خاصے سیلریٹ پرسنگل کی بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا اور بہت سارے لوگ ایسی صورت میں ایسے بینک کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو انٹرسٹ فیڈ جو ہے وہ گار فائننسنگ مل جائے اور وہ اپنے لیے ایک اچھی گاڑی حرید پائیں تو آج کی اس ویڈی کے اندر میں آپ کو ایک ایسی بینک لون سکیم کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے اندر آپ کو کم سے کم شرائط میں جہاں وہ لون دیا جاتا ہے کار لون جس میں سود شامل نہیں ہوتا ہے اور اس میں شرائط بھی بہت کم ہے کوئی بھی انسان اس کے لیے اپلائی کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے چاند سی شرائط ہیں جو کہ تقریبا ہر انسان بوری کر سکتا ہے تو مکمل تفصیل کے ساتھ ہے یہ ویڈیو جس کے اندر آپ کو مکمل معلومات فرام کی جائیں گی بینک اسلامی کے آٹو فائننس سکیم کے بارے میں تو پورا ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اسلام علیکم ویوبرز میرا نام ہے علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بسنس ویڈ علی یوٹیوب چینل یہاں پہ بات کریں گے بینک اسلامی کی آٹو فائننس سکیم کی جو کہ دوہزار تیس کی ایک اچھی سکیم ہے اگر اس کے ہم لوگ مین فیچرز کی بات کریں تو یہاں پہ جی آل لوکلی منفیکچرڈ نیو اور یوزڈ وہیکلز آپ اس جو کارس کی میں اس کے تحت حاصل کر سکتے ہیں جو فائننس سنگ کی مدد ہے وہ دوہزار بائیس کے اندر سات سال تھی لیکن اس کو اب کم کر دیا گیا ہے ایک سے پانچ سال ہے جی فار اس کے لیے جس گاڑی کی جو کپیسٹی ہے ایک ہزار سی 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 اگر ایک ہزار سی سی یا اس سے کم کی ہے تو آپ کو پانچ سال کے لیے ایک ساتھ مل سکتی ہیں اگر آپ کی گاڑی کی جو انجن کی کپیسٹی ہے وہ ایک ہزار سی سی سے اوپر کی ہوگی تو پھر آپ کو میکسیمم چھتیس ماہ یعنی تین سال کے لیے ایک ساتھ دی جائیں گی بات کریں کہ جی کسٹرمر ایکویلٹی یعنی ڈاؤن پیمنٹ کی تو وہ کم از کم تیس پرسنٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ نوے پرسنٹ یعنی کہ اگر آپ کی گاڑی کی مالیت ہے دس لاکھ روپے تو اس میں سے کم از کم تین لاکھ آپ کو دینا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ نائن نو لاکھ دے سکتے ہیں اس کے بعد فائننسنگ اماؤنٹ یعنی کہ بینک آپ کو کم سے کم ڈھائی لاکھ روپے اور زیادہ سے زیادہ تیس لاکھ روپے تک کا کار کے لیے لون دے سکتا ہے یہ اپرووڈ لون اتنا ہی ہے اس سے زیادہ کوئی بھی بینک آپ کو نہیں دے سکتا ہے پروسیسنگ فیس جو آپ فیس اپلیکیشن دیتے ہیں جو کہ بینک پروسیسنگ کرتا ہے اس پر بارہ سو لگتے ہیں لیکن جب آپ کی اپلیکیشن اپرووڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو پروسیسنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو جا وہ 63 سو روپے پر کار کے اوپر آپ کو دینا ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے ٹریکر انسلالیشن اس مینیڈوٹری فار آل ویکلز اینڈ ٹریکر شل بی انسٹالڈ بائی بینک اسلامی تو یہ مینیڈوٹری ہوتا ہے اور یہ بینک اسلامی اس کو خود انسٹال کر کے دیتا ہے تو کافل بھی آپ کو لینا پڑتا ہے جس کی جو رینج ہے وہ 1.85% تو 2.8% ہوتی ہے اب یاد رکھیں یہ 1.85% مینز کے آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ کی جو کار ہے اس پر یہ ویری کرتا ہے اگر آپ کی گاڑی کی مالیت ایک لاکھ روپے ہے تو آپ کو اٹھاران سو روپے جو دینا ہوگا تکافل کی صورت میں جو کہ 1.85 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 2.8% تک جاتا ہے اس کے بعد بات کریں گے اس کی الیجیبیلٹی کی کون کون اس کے اندر آتا ہے تو پاکستانی بندہ ہونا چاہیے پاکستانی اپلائی کرے گا اس کے لیے انکم کے اندر یہاں پر انہوں نے کوئی منیم انکم ریکوائرمنٹ نہیں رکھی ہے تو کوئی بھی انسان جا کے اس کے لیے بینک سے جا کے اپلائی کر سکتا ہے یہاں پر انہوں نے کوئی یہاں پر ایک کریٹیریہ نہیں رکھا ہے کہ جی اتنی انکم ہو تو ہی وہ بندہ بینک کی طرف آئے ایج لیمنٹ کی بات کر لیں تو منیمم جی اٹھاران سال ہے اور ایڈ دی ٹائم آف بوکنگ فائننسنگ اور زیادہ سے زیادہ ستر سال تک کی جو ہے وہ آپ کی ایج ہونی چاہیے جب آپ کی مجورٹی ہوگی مجورٹی سے مراد کافی لوگ نہیں جانتے ہیں مجورٹی سے مراد ہوا ہے کہ جب آپ کی ایک ساتھ ختم ہوں گی تو اس وقت آپ کی جو عمر ہے وہ ستر سال سے اوپر نہیں چلی جانے چاہیے اس سے نیچے ہی ہو تو آپ کو یہ لون ملے گا اب بات کر لیتے ہیں جی ڈاکومنٹیشن کی تو سیلریڈ پرسن کے لیے آپ کو جاہاں وہ پراپرلی فیلڈ آسائن سائنڈ بائی کسٹمر ایک فارم دینا ہوگا اور دیفنیلٹی وہ دے نہیں دینا ہے اس کے بعد پراپرٹی سائنڈ بائی کسٹمر ایک آپ کو ایک پراپرلی ایس بی پی دینا ہوگا اس کے بعد سٹیٹم پاکستان کا ایک انڈر ٹیکنگ ہوتا ہے وہ آپ کو دینا ہوتا ہے اس کے بعد چھے منت کی بینک سٹیٹمنٹ ویر سیلری کریڈٹ اوریجنل سٹیمٹ اینڈ سائنڈ بائی بینک یعنی کہ آپ کو چھے منت کی بینک سٹیٹمنٹ آنے ہی ہے جس کے اوپر سائن ہونے چاہیے اور آپ کی سیلری اس کے اندر کریڈٹ ہوئی ہو یہ نظر آنی چاہیے کرنٹ سیلری سرپ بھی آپ کو دکھانی ہے سائنس سگنیچر سپیس مین فارم اس کے بعد آپ کا ایک سگنیچر کا سپیسی مین فارم ہوتا ہے وہ آپ کو دینا ہوگا وہ بینک سب آپ کو مل جائے گا اس کی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک آپ کو سینسی کارپی اور پروسیسنگ کی جو فیز بارہ سو روپے ہوگی اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب آپ درخواست دیں گے تو بینک ویریفیکشن تو کرے گا تو اس کی فیز تو وہ لے گا اگر ایسے ہی ہر بندہ درخواست دے آئے گا تو پھر بینک کا ٹائم برباد ہوگا ایسے میں بینک جائے وہ اپنے ہینڈ سے یہ پورا کفر کرتا ہے جو بھی چیز ہو وہ جینمن طریقے سے ہو اس کے بعد بزنس مین کے لیے اپلیکشن فارم وہ زیادی بات ہے اس کے بعد وانیئر کی بینک سٹیٹمنٹ اوریجنل سٹیمت سائن بائی بینک ہے اس کے بعد جی سگنیچر سپیس میں فارم سین ان سی کی کپیز اس کے بعد پرسیسنگ فیز بارہ سو پہ اینٹین اینڈ کپی ایف انکم ٹیکس ریٹرن آف اینی ایتھنٹک بزنس پروف آپ کے جو بھی بزنس پروف ہوگا اس کے ریٹرنز اور اس کے بعد آپ کے اینٹین نمبر ہوگا اس کے بعد اینٹین نمبر ہوگا اس کے بعد اینٹین فرام پارٹنرز اور شیئر ہولڈر ایس دی کیس میں بھی اگر آپ کے کوئی اور پارٹنرز ہیں آپ کے بزنس کے اندر تو نو ابجیکشن سارچیفیکیٹ کا وہاں سے بھی لیٹر آپ کو ملنا چاہیے گا تو یہاں پہ کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے جیسے کہ ہمیں جو رنٹ ہے وہ کپ سے دینا ہوگا یعنی جو بھی گاڑی کی آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ایک ساتھ کپ دینا شروع کریں گے تو یہاں پہ بینک نے کلیر لے لکھا ہوئے جب گاڑی کلائنٹ کو ہینڈ آور کر دی جائے کہ اس وقت سے جیو آپ بینک کو ایک ساتھ دینا شروع کریں گے تو یہاں پہ ایک سوال ہے فائننسنگ اماؤنٹ تو فائننسنگ اماؤنٹ جیو ہر چھے ماہ بعد چینج ہوتی رہے گی یعنی کم یا زیادہ ہو جائے گی اس کے بعد پینلٹی کی بات کرتے ہیں کہ اگر بساؤ اوقات کس بھی ایشو کی وہ ایک ساتھ نہیں پیے کر پاتا کس نہیں پیے کر پاتا تو ایسی صورت میں بینک اس کو کیا سزا دے گا تو بینک اس کو کوئی سزا نہیں دے گا بینک کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک منیموم چھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ چیرٹی کو دی دی جاتی ہے تو اس سے علاوہ کوئی زیادہ جہاں پہ آپ کو کوئی چارجز نہیں دینے پڑتے ہیں اب کلکولیٹر کی جانب باتیں ہیں کہ اگر آپ گاڑی لیتے ہیں بینک اسلامی سے تو وہاں پہ آپ کو کتنی اقصاد دینی ہوگی اگر گاڑی کی مالیت اتنی ہوتی ہے تو وہ ہم لوگ ایک اندازن کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں کیلکولیٹ پلین پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ نئی گاڑی لینے چاہتے ہیں جو پرانی جو بھی آپ گاڑی لینے چاہتے ہیں وہ سلیک کریں میں کہتا ہوں جی نئی کار ہے جی آپ کو کون سی سیٹی سے چاہیے آپ وہ سیٹی سلیک کر لیں میں فار ایگزیمپل کہتا ہوں جی جی لیم فار ایگزیمپل اس کے بعد آپ کو دو ہزار تیس کا کوئی مارڈر سلیک کر لیں سیدوکی کا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں ویگنار لینا چاہتا ہوں ویگنار کا جو بھی مارڈر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں ہائیبریڈ ایف سیڈ ہے تو یہ میں سلیک کر رہا ہوں اس کے بعد ٹینور آپ کو کتنے عرصے کے لیے چاہیے ڈاؤن پیمنٹ یہاں پہ سلیک کر لیں پائنٹ سال کے لیے اور چالیس پرسنٹ میں پے کروں گا ڈاؤن پیمنٹ کے بعد میں تو شو پلانز پہ کلک کر کے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کتنی قسط ہے وہ اپراکسیمیٹلی دینی ہوگی تو یہاں پہ سیدوکی آلٹو کی اس وقت قیمت کیا ہے جی وہ آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں ڈاؤن پیمنٹ کتنی بنتی ہے تو آپ کو ٹوٹل کتنی رقم دینی ہوگی پہلی جب آپ لوگ جائیں گے تو یہ سب چھ لاکھ تریاسی ہزار چوراسی ہزار پہ آپ کو دینی ہوگی پانچ سال کی مدت میں نے سلیک کی ہے تو آپ کی جو منتلی قسط بنی ہے وہ ستائیس ہزار سات سو اٹھاون پہ بنی ہے اور جی آپ کا انسٹالمنٹ پلان آئیو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپلائی ناو پہ کلک کریں گے سوری یہاں پہ میں نے اپلائی ناو پہ کلک کر دیا ہے تو یہ ساری دیل آ چکی ہے گاڑی کی پرائس کتنی ہے صدوکی آلٹو کی ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے اسٹیمیٹڈ منتلی انسٹالمنٹ کتنی ہوگی پروسیسنگ فیز کتنی ہوگی اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ آ چکی ہیں تو ایسے آپ لوگ کلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو ایک رف سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی اتنی جہوو ہماری جہوو ایک ساتھ بنیں گی اور اتنا ہمارے ساتھ جب ہو سکتا ہے تو آپ اسے حساب سے جائیں وہ ذہن بنا سکتے ہیں کہ ہمیں کونسی گاڑی لینی چاہے تو یہ آج کی ویڈیو اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہنے ہیں تو سبسکرائب کرنا مات بولی گا ملوں گا نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ